بیسک بیالوجی لیکچر نمبر فورٹین برانچز آف بیالوجی امیونالوجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من صلی اللہ محمد نبی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکم اس ویڈیو کے اندر بیالوجی کے جس برانچ کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں وہ امیونالوجی امیونالوجی کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ امیونالوجی بیالوجی کی کون سی برانچ ہے امیونالوجی کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم تھوڑا سا امیون سسٹم کے بارے میں جانتے ہیں امیون سسٹم بیسکلی کسی بھی جاندار کے اندر وہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو اس کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اس کو مدافعتی نظام بھی بولتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں مختلف قسم کے جو جرسیم ہوتے ہیں ان کے خلاف باڈی کی حفاظت کرنے کا جو ذمہ ہوتا ہے جو سسٹم باڈی کی مختلف قسم کے جرسیم اور مختلف قسم کی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے جو سسٹم وہ امیون سسٹم کہلاتا ہے بیالوجی کی اس برانچ کے اندر ہم باڈی کے امیون سسٹم کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں کہ یہ کیسے مختلف جو جرسیم ہیں ان سے ہماری باڈی کو یا مختلف جانداروں کی باڈی کو محفوظ رکھتا ہے مختلف قسم کی بیماریوں سے مختلف قسم کے جرسیموں سے امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک پیچیدہ سسٹم ہوتا ہے مثلا انسان کا جو امیون سسٹم ہے انتہائی پیچیدہ ہے اس میں بہت سارے فیکٹر انوالو ہوتے ہیں جو باڈی کو آگاہ کرتے ہیں کہ آیا کہ کوئی باڈی کے اندر انفیکشن داخل ہو گیا ہے پھر اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے کس طرح کیسے ان جرمز کو باڈی ختم کروا دی ہے یہ سارے ایک سارا ایک بہت ہی پیچیدہ سسٹم ہے ایک بہت ہی جو ہے نا ایک ڈیپ سسٹم ہے جو ایک اس میں بہت سارے فیکٹر مل کے اس سارے پروسس کو کنٹرول کرتے ہیں باڈی کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ مالیکیولر لیول پہ آپریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یعنی اس طرح نہیں کوئی آرگن نہیں ہے بلکہ اس میں مالیکیولز بسیکلی جج کرتے ہیں مالیکیولز کا یہ سارا جو ہے نا وہ فنکشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ جو جرسیم انوالو ہوتے ہیں ان کی ایڈنٹیفکیشن بھی ہوتی ہے ان کی پہشان بھی ہوتی ہے ان کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے یہ سارا جو پروسس ہو رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر یہ امیون سسٹم جو کرا رہا ہوتا ہے جو مالیکیولر لیول پہ ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دیکھنے کا بہت شکریہ اور اس قسم کی ویڈیو کو مزید بہتر کرنے کے لیے مجھے فیڈبیک دیں تاکہ میں ان کو مزید امرو کر سوں جزاکم اللہ اسلام علیکم